علم کی فضیلت ان کی اہمیت پر آپ کچھ احادیث بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن بی پہلی بات ہوئی ہے کہ صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ بات تو پوچھنے کی حاجتی نہیں ہے نا کہ علم کے فضائل بیان کیے جائے علم تو خود ایک ایسی چیز ہے جو بلندی عطا کر دیتے ہیں علم خود ایک بلند ترین چیز ہے جس کو علم حاصل ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کو بڑی شان عطا فرما دیتا ہے خود علم ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو دوسری چیزیں ممتاز کر دیتی ہے علم ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے بندہ دوسرے بندے سے ممتاز ہو جاتا ہے یہ بندہ عالم ہے اس کو اللہ تعالی علم عطا فرما دیتا ہے اور احادیث تیبہ میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیوں ایسی احادیث ہیں جس میں آقا علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان و شوقت کو ان کی عظمت کو ان کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا آقا علیہ وسلم ارشاہ فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کم تر انسان پر اتنی بڑی فضیلت ہے آقا علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاہ فرمایا اور یہاں تک بھی بیان کیا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بروز قیامت میدان محشر میں لوگوں کا حساب لے گا تب اللہ تعالیٰ جب علماء کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ فرمایا گا اے علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں میں نے ہی تمہیں علم دیا تھا میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا یہ علماء کرام کی شان ہے اور علماء کرام جس کلم سے لکھتے ہیں اس کلم کی سیاہی کو شہدہ کے خون کے مقابل میں تولہ جائے گا اور وہ سیاہی طرف پر غالی با جائے گا یعنی ان دو باتوں پر اگر غور کر لے قیامت کے حوالے سے مسلمان کا اور کافر کا بہت بڑا امتیاز آخرت کا یقین ہے جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ہونی ہے اور ہمیں اللہ کے بارگاہ میں جانا اب وہاں اتنا بڑا مرتبہ علماء کو دیا جائے گا کہ علماء سے اللہ فرمایا گا میں نے تمہیں علم دیا تھا اس لیے نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ تمہیں دوزخ میں ڈالو جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ یعنی یہ بات اگر کسی کو معلوم ہے اس کے بعد پھر علماء کی محبت کا بڑھ جانا یقینی سی بات ہے عظمت کا بڑھ جانا پھر ایک عام آدمی کی جو انک ہے آپ جیسے بیان کریں مدی چلے کے ناظرین پین آپ استعمال کرتے ہیں انک آپ اس میں ڈالتے ہیں یا چلے انک ڈلاوہ پین بھی آتا ہے اس کی ہمارے نزدیک کیا ہمیت ہے کون اسے جمع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظمت دے گا یہ قیامت میں علماء کے کلموں کی سیاہی کو جمع کیا جائے گا اور کہاں رکھا جائے گا شہدہ کے خون کے مقابلے میں تولہ جائے گا ایک طرف شہدہ کا خون اور دوسری طرف قہید کتنا بڑا مرتبہ ہے محسن بھئی یہ جو لوگ کہتے ہیں علماء مولوی ایسے ہی ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو خود جائل ہوتے ہیں اس کے برا ہونے کے لیتے ہیں ہی بات کافی ہے وہ بندہ خود جائل ہے وہ امام شافی کا فرمان ملتا ہے کہ میں نے عالم سے مناظرہ کیا تو میں جیتا جاہل سے کیا تو وہ جیتا یعنی یہ دیکھیں جو جاہل ہوتا ہے اس نے تو ایک ہی بات کرنی ہوتے بھی میں نے نہیں ماننا المہتریز کلامہ مہتریز جو ہے وہ اندھے کی درائی ہوتا ہے اس کے سامنے سارے دلائل شواہد جو رکھ بھی دیے جائیں تب بھی وہ یہی کہے گا کوئی مجھے پتا نہیں ہے میں نہیں جانتا ہی باتوں کو تو لہٰذا جو علم والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑی شانوں سے نوازہ ہے تو علم والوں پر اگر نکتہ چینی کی جائے ان پر خامخہ کی خامہ فرسائی کی جائے تو اس سے علم والوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا جو بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے البتہ اس کے لئے یہ بات نقصان دے سابقید ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے نام آمال میں بہت ساری برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور خود اپنی ہی جو ہے وہ عظمت کو خراب کر رہا ہوتا ہے جی تو اسی طرح اگر آپ آگے بھی دیکھیں تو آقا علی صدو سلام نے متعدد جگہوں پر ان علماء کرام کے علم والوں کی شان کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے علماء ورسد الانبیاء علماء کو انبیاء کرام کا وارث کہا گیا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ علم کا وارث یعنی جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی وراثت کے اندر کوئی مال نہیں چھوڑتے کوئی دراہیم و دنانیر وغیرہ یہ نہیں چھوڑتے بلکہ انہوں نے اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑا ہے اور یہ جو علماء ہیں یہ آقا علی صدو سلام کے علم کے وارث ہیں انبیاء کرام کے علم کے وارث جو ہیں وہ علماء کرام ہی ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید کے در بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جو علم والی چیز ہے نا اللہ نے اس کو بڑی شان وزنواد ہے اس چونٹی کا ذکر لے لیا جائے سلمان علی صدو سلام کے لشکر کو جس نے دیکھا تھا اس نے کہا تھا کہ تو اپنی چونٹیوں کو اس نے کہا کہ تم اپنی بلوں کے اندر گھوز جاؤ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ لاعلمی میں یہ انبیاء جو لشکر ہے یہ اللہ کے نبی کا جو لشکر ہے تمہیں کچل دے اس نے یہ بات کہی کہ یہ اللہ کے نبی کا لشکر ہے وہ لاعلمی میں تو ایسا کر سکتا ہے لیکن علم ہونے کی صورت میں ایسا نہیں کرے گا تو وہ اس کو علم تھا اس بات کا انبیاء کی شان کا علم تھا اس علم کی یہ شان ہوئی اس علم کی وجہ سے اللہ نے اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا اور پھر یہ ایک صورت ہوگی سورہ نمل چونٹی کے ذکر والی چونٹی کے ذکر والی آپ دیکھ لیں کہ اس چونٹی کو بھی یہ مرتبہ ملا کس وجہ سے کہ اس کو یہ علم حاصل تھا علم کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے تو علم کے جو ہے بے شمار فضائل ہیں احادیث میں متعدد جگہوں پر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو صحابہ کرام کے سامنے جو ہے وہ بیان فرمایا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں فضائل وقربے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر میں ایک بات ارز کروں گا کہ یہ فضیلتیں جو آپ نے بیان کی وہ فضیلتیں جو انہوں نے بیان کی اچھا بہت ساری چیزیں ہمیں بھی معلوم ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں علماء سے بھی سنتے ہیں اور سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ واقعی ان کو فضیلت دی گئے